بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب فیملی اور فیس بک فالوورز کو میرا سلام اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش عربہ دکھیں آج میں لائیں ہوں آپ سب کے لئے کتنے مزے کی چیز ہے یہ پیزا ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے یہ ہے لاوہ پیزا یہ چیز سے بھرا ہوا ہے اور بہت مزے کا ہے اور بنانے میں اتنے ہی احسان نہ کوئی جھنڈرڈو بنانے کی نہ کوئی اور نہ ہی بزار سے لانے کی یہ بن جائے گا آرام سے شوامہ بریڈ کے ساتھ بہت مزے کا جو کہ ہر جگہ آرام سے مل جاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں جلے گا کہ یہ شوامہ بریڈ سے بنے ہوئے ہیں بہت ہی مزے کا بنا ہوا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انتہائی آسان ہے خاص طور پر جو ینگ بچے ہیں وہ خود بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کی سوس بنا لیتے ہیں اس کے لئے میرے پاس ہاف کپ میونیز ہیں اس میں میں نے ون ٹی سپون لیمن جوز ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم ٹو ٹی بل سپون سپائسی میو ڈال دیں گے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا ہلکا سا سپائسی سپائسی بڑا مزے کا لگے گا اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ٹو ٹی بل سپون بھر کے چلی گالک سوس ون ٹی سپون پیزا سوس اس سے پیزا سوس سے اس کا فلیور بہت یونیک سا اور بہت مزے دار ہونے والا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا سپائسی ٹچ دینے کے لیے میں ون ٹو ٹی سپون چلی پاورڈر ڈال رہی ہوں چلی پاورڈر سے بھی یہ تھوڑا سا ٹینگی اور سپائسی ہو جائے گا اور بہت مزے کی سوس بنی ہے اس کو بہت کمپلیمنٹ کرے گی اب اس کو بنانے کے لیے میں نے شوامہ بریٹ کا انتخاب کیا ہے شوامہ بریٹ کے اوپر سب سے پہلے ہم پیزا سوس ڈالیں گے اور اس کو لیول کر دیں گے پیزا سوس ڈالنے سے یہ ہوا ہے کہ اس کا جو فلیور ہے وہ بلکل اریجنل پیزا والا آگیا ہے اور بہت مزے کا لگا ہے اس کے اوپر میں نے گالک میوں لگائی ہے میں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہوئی ہے گالک میوں آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں گالک میوں ڈال دی ہے اوپر اب اس کے اوپر میں نے جو اب یہ آپ کو میں نے اتنے مزے کی سوس بتائی ہے وہ سوس ڈالیں گے سے اس کا فلیور اور بھی مزے کا ہو جائے گا اب اس کو لیول کر لیں گے اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی ہیلیپینیو چکن بائٹس یہ بائٹس میں نے آپ کو پہلے سے کھا چکی ہوں میری ریسپی چینل پر موجود ہے وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر یہ نہ لگانا چاہیں تو چکن تکہ چنگس لگا سکتے ہیں اس کی ریسپی بھی میری چینل پر موجود ہے اب میں اس کے پر ویڈیز لگا رہی ہوں شملا مرس لگائی ہے آل لفز لگائیں ہیں ہیلیپینیوز لگائی ہیں اب اوپر میں دھیر سارا چیز ڈالوں گی اس کو میں نے سنگل لیئر میں بنایا ہے آپ اس کو ڈبل لیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ چیز ڈالنے کے بعد ایک اور شاور میں بیٹ آپ اوپر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر دوبارہ سے سوسس لگا لیں ساری اور اس کے اوپر دھیر سارا چیز ڈال دیں لیکن مجھے بہت ہیوی نہیں چاہیئے تھا اس نے میں نے سنگل لیئر بنائی ہے ڈبل لیئر میں بھی بہت مجھے کا لگ رہا تھا اب میں نے اوپر کٹی ویلال میں چھڑکی ہیں اب اس کے اوپر میں اوریکانو چھڑک رہی ہوں اس سے بھی کوئی پیزا کا فلیور آیا اب اس کے اوپر میں گالک پاورڈر ڈال دوں گی اس سے یہ اور بھی زیادہ مزے دار ہو جائے گا اب اس کے اوپر جو میں نے مزے دار والی سوس بنائی تھی وہ اس کے اوپر ریزل کریں گے کہیں کہیں اس سے یہ چیز کے ساتھ جب مل جائے گی سوس تو اور بھی مزے کی ہو جائے گی یہ میں سوس ڈال رہی ہوں اب اس کو ہم اوپر میں بیک ہونے رکھ دیں گے پانچ ملٹ تک بیک کرنا ہے جب تک کہ چیز ملٹ ہو جائے اور بس نکال لیں اور سرف کریں سب ہی کو بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت ہی آسان اور مزے دار پیزا مل جائے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا بیک ہو کے آیا ہے اب اس کو میں کارٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت مزے کیا چیز سے بھراوہ لاوہ پیزا دبردست میری یہ ریسپی چیز لورز کے لیے تو ہے لیکن میری یہ ریسپی خاص طور پر ان بچوں کے لیے ہے جو ہورسل میں رہتے ہیں اور میری ریسپیز کو ٹرائے کرتے رہتے ہیں اور بہت اچھا فیڈبیک ملتا ہے مجھے ان کی طرف سے تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک گفٹ ہے جب دل جا ہے بیزا بنا لیں بہت آسان کوئی بھی بنا سکتا ہے میرے چینل کو سسکائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے بہت مزہ مزہ کی ریسپیز آ رہی ہیں اللہ حافظ